الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریب وعلى آلہ وصحبه اجمعین ومن تبیہم بی احسان الى یوم الدین اما بعد شباب خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اپنے مقرر دراسی کا تقریبا ایک بٹے تین حصہ ہم نے ختم کر لیا ہے 33% ہم ختم کر چکے ہیں کچھ چیزیں اور باقی ہیں جتنا وقت ہے انشاءاللہ ہم اس وقت میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے اب تک اگر غور کرے تو تقریبا 245 آیات کا ہم دراسہ کر چکے ہیں 245 آیات کی تفسیر پڑ چکے ہیں ان میں سے اور ساری کی ساری آیات معاملات مالیہ سے متعلق تھی کچھ آیتیں ایسی تھیں جو مال کی اہمیت کو اجاگر کر رہی تھیں وہی پہ کچھ وہی پہ کچھ آیات ایسی تھیں جو مال کے ذریعہ سے فتنہ میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس حقیقت کو بیان کر رہی تھیں کچھ آیات ایسی تھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت پر گفتگو کی اور کچھ آیات ایسی تھی جن میں انسانوں کی ملکیت کو بھی ثابت کیا گیا اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تھے موارد مالیہ مشروعہ کی طرف موارد مالیہ مشروعہ میں جو آیات تھی ان آیات کو ہم نے اکٹھا کیا تو پایا کہ ان آیات کو ہم منقسم کر سکتے ہیں دو حصوں میں ایک موارد مالیہ مشروعہ ایک موارد مالیہ محرمہ موارد مالیہ مشروعہ کی آیات کو جب ہم نے اکٹھا کیا الگ کیا تو پھر ان کو کئی دیلی اناوین میں تقسیم کر دیا اس میں سے ایک عنوان تھا البیع و شیرہ بزنس اور تجارت بزنس اور تجارت کی آیات کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو ان کو بھی کئی دیلی اناوین میں تقسیم کیا دوسرا جو سور صاف انکم تھا موارد مالی تھا وہ تھا المداینہ مداینہ کی بحث بھی ہم پڑھ چکے چھے دیلی اناوین میں مداینہ کی بحث کو تقسیم کر کے اب آگے چل رہے ہیں تیسرے موارد مالی کی طرف یعنی سور صاف انکم کی طرف وہ تیسرا موارد مالی ہے الزکاة زکاة زکاة کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زکاة اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے پہلے کلمہ شہادتین ہے اس کے بعد صلاة ہے اس کے بعد زکاة زکاة کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہوں گے شیخ محمد خالد صاحب زکاة کی لوگوں کے اوپر فرض ہے زکاة میں سے کتنا نکالنا ہے کتنا زکاة دینا ہے اور زکاة کے جو مستحقین ہیں وہ کون کون سے ہیں یا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا زکاة ایک انسان کے لئے اراد مالی کیسے ہو سکتا ہے یا زکاة کو سورس آف انکم میں کیسے داخل کیا جائے گا شباب آوازیں بہت مختلف قسم کیا رہی ہیں زکاة کو موارد مالیہ میں شامل کرنا یہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی سوسائٹی کی خوبی ہے اور خصوصیت میں سے یوں تو زکاة چاہے وہ اسلامی مذہب سے متعلق حکومتیں ہوں یا اسلامی مذہب کی مخالفت کرنے والی حکومتیں ہوں ساری حکومتیں زکاة کے نام پہ اپنی رعایہ سے اپنے باشندوں سے کچھ نہ کچھ اصول کرتی بس نام کا فرق ہے اور نیتوں کا فرق ہے آپ ٹیکس سنتے ہوں گے ٹیکس جیسے جی ایش ٹی ہندوستان میں لاغو کیا گیا کچھ جینرل ٹیکس ہے جی ایش ٹی کے علاوہ بھی اور ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہم گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہم خریدتے ہیں جو چیزیں بیچتے ہیں یہاں تک کی جس راستے پہ ہم چلتے ہیں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں خواہو پانی ہو لائٹ ہو بجلی ہو یا اپنا گھر ہو یا سڑک ہو یا موٹرسائیکل ہو یا پھر فور ویلر ہو موبائل ہو جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ٹیکس فری نہیں ہر ایک پہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم ٹیکس ادا کرنے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود رہتی ہے کہ کوئی ایسا حیلہ اختیار کرے کوئی ایسا بہانہ اختیار کرے کہ ہم ٹیکس سے بچ جائے اگر ٹیکس نہ دینا پڑے تو بہت اچھی چیز ہوگی ہمارے لئے اور اس کے لئے بہت ساری ترکیب بہت ساری تدابیر ہر انسان اپنا تا حکومتیں یہ ٹیکس لیتی ہیں اصول کرتی ہیں ٹیکس کو اور جو حکومت رعایہ کی بھلائی چاہتی ہے اس ٹیکس کو اپنے ملک کے باشندوں کی فلاہ بہبود کے لئے استعمال کرتی ہے ٹیکس تو غریبوں پر ہے نہیں جمہوریت نے جو ہوا کھڑا کیا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ ٹیکس صرف امیروں پر لاغو ہوگا مقدار متعین کر دی ہے کہ اتنی پراپرٹی ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی سالانہ انکم اتنا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تب اس پہ ٹیکس لگے گا یہ صرف ایک ہوا ہے حقیقت اس کے خلاف ہے غریب سے غریب آدمی بھی ٹیکس ادا کرتا ہے اگر وہ اپنے پیسے میں سے ٹیکس نہیں ادا کرتا ہے جو چیزیں روپے اسی پیسے میں ہے یا ایک ٹالیس پیسے میں چالیس روپے اسی پیسے یا ایک ٹالیس روپے میں یعنی جو اس کی ایکچول قیمت ہے ایکچول پرائیس سے دس پیسے بیس پیسے ایک روپے دو روپے زیادہ ہے تو ایکچول قیمت ہے پیسٹ کی چالیس روپے اور کمپنی اس پیسٹ ایک پیسٹ کے پیچھے ایک روپے گورنمنٹ کو بطور ٹیکس ادا کر رہی ہے تو وہ ٹیکس کس سے اصول آجا رہا ہے ہم جو کنزیومرس ہیں جو مستحلقین ہیں جو خریدار ہیں ان سے کمپنی لے کر کے ایک روپے زیاد گورنمنٹ کو پی کرتی ہے تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں کی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ہاں شباب شباب ٹیکس دے رہے ہیں کی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ایک بلیڈ جس کی قیمت ایک روپے ہے اس بلیڈ کو جب آپ خریدیں گے ایک روپے کا بلیڈ اس کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوگا اس غلاف کو آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کی قیمت ایک روپے لکھی ہوگی اور لکھا ہوگا انکلوڈنگ آف آل ٹیکسز یعنی بلیڈ تیار کرنے والی کمپنی جتنے بھی قسم کے ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کرتی ہے ان سارے ٹیکسز کو اس ایک روپے میں شامل کیا گیا ہے قیمت میں یعنی بلیڈ کی قیمت مہیں ساٹھ پیسے ہے چالیس پیسے ایک بلیڈ کے پیچھے ہم ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کر رہے اب چاہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ ہو چاہے انڈائریکٹلی طور پہ سمجھ گئے نا شباب تو یہ تو ہو گیا ٹیکس ہر حکومت ٹیکس لیتی ہے اپنی عوام سے اور بتلایا کہ وہ حکومت جو اپنی عوام کی فلاہ بہبود چاہتی ہے وہی ٹیکس کا پیسہ سڑکوں میں لگا دیتی ہے انوشٹیز بنانے میں لگا دیتی ہے کالیجز بنانے میں لگا دیتی ہے ہاسپٹل بنانے میں لگا دیتی ہے لائٹ پانی بجلی ان سب کے پیچھے لگا دیتی ہے لیکن حکومتیں تو اتنی پارسہ ہیں نہیں آج کی یہی سارا ٹیکس کا پیسہ حکومتیں اپنی تحویل میں لیتی ہے اور جو حکومتوں کے نیتا ہوتے ہیں پرچارک ہوتے ہیں منطری ہوتے ہیں سارے منطری نیتا اور پرچارک اس ٹیکس کے پیسے سے پھول پھولی طور پہ انجوائے کرتے ہیں بہت ہی کم نیتا آپ کو ایسے ملیں گے ہندوستانی اگر حکومت میں ہم دیکھیں چاہے وہ موجودہ حکومت کے نیتا ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے نیتا ہوں بہت ہی کم نیتا آپ کو ایسے ملیں گے جن صرف ان کا کام سیاست گورنمنٹ پولٹکس کرنے والے ہر ایک نیتا کو جو جیتا ہے چاہے بدھائی جیتا ہو یا ایمیلے کا الیکشن جیتا ہو جو بھی جیت کر کے آیا ہے کیبنیٹ میں اس کی سیلری متعین کرتی ہے کہ منتھلی آپ کو اتنا لاکھ روپیہ ملے گا سیلری کی طور اور کوئی بھی نیتا ہو ایک دو کو چھوڑ کر اس کے انکم کی جاج کر لی جائے اس کے آئے کی جاج کی جائے تو اگر پانچ سال صرف وہ بدھائک رہا ہے تو پانچ سال کے اندر اس نے اگر امانداری ہے کہ اس پراپرٹی کی مجموعی قیمت اگر سو سال بھی وہ بدھائک رہے اور بدھائک کی سیلری پاتا رہے اسی پہ اقتفا کریں تب بھی اس کی پراپرٹی کی مجموعی قیمت سو سال کی بدھائک کی سیلری سے زیادہ ہو جائے گی یہ سب کہاں کا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے آپ کا پیسہ وہ بلیٹ جو ہم نے ایک روپے میں خریدا ہے اسی کا پیسہ ہے چالیس پیسہ وہ پیسٹ جو ہم نے ایک تالیس روپے میں خریدا ہے ہر ایک پیسٹ کے پیچھے ایک روپے گورنمنٹ کو ملا ہے اور گورنمنٹ نے دیا ہے وہ ایک روپے تقسیم کیا کیس میں سے دس پیسے فلا علاقے کی ودھائک کو دے دیا جائے سڑک بنانے کے لیے ودھائک صاحب دس پیسے کی بجائے ایک پیسہ استعمال کیا اور نو پیسہ اپنی بچت میں رکھ لیا تو یہ ورائب کا یا ٹیکسز کا سسٹم اسلامی شریعت نے انسانوں کے اوپر کوئی بھی وریبہ نہیں لگایا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا ایک چیز نافذ کی جس کا نام زکاة زکاة آپ کو دینا ہے اور زکاة کن کو دینا ہے کیا جمہوریت جس طریقے سے دعویٰ کرتی ہے کہ ٹیکسز صرف ہم امیروں سے کلیکٹ کریں گے غریبوں میں اس ٹیکسز کی تقسیم ہوگی اسلام نے بالکل اس جمہوریت کے طرز پہ کوئی دعویٰ نہیں کیا اسلام نے ایکچول میں دعویٰ کیا کہ جو ٹیکس ہوگا زکاة کے طور پہ وہ صرف امیروں سے لیا جائے گا اور جس علاقے کے امیر ہیں سب سے پہلے اس علاقے کے غریبوں میں اس زکاة کے مال کو تقسیم کیا جائے گا اگر وہاں کے غریبوں کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تب پھر دوسرے علاقے کے غریبوں کی طرف دیکھا جائے گا اللہ کے رسول نے حضرت معز بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً اَوْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُ إِلَى فُقَرَائِهِمْ مثال کے طور پر دمریا گنج کا علاقہ ہے دمریا گنج میں بہت سارے لوگ زکاة دینے والے ہیں یعنی تقریباً چالیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے ساٹھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کا مال زکاة کی نساب کو نہیں پہنچتا تو ان چالیس پرسنٹ لوگوں سے زکاة کے مال کو لیا جائے گا اور یہ پیسہ دمریا گنج میں رہنے والے جو سکسٹی پرسنٹ فقیر اور غریب ہیں انہی میں تقسیم کیا جائے گا سمجھ رہے شباب شیخ حماد صاحب شیخ حماد اب جو ساٹھ پرسنٹ چالیس پرسنٹ لوگوں سے زکاة کا پیسہ اصول آ گیا وہ کہاں پہ خرچ کیا جائے گا دمریا گنج کی جو فقیر ہیں ساٹھ پرسنٹ ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور کل انشاءاللہ کلکولیٹ کے ذریعہ سے یہ وضاحت کی جائے گی کہ ایک غریب اگر زکاة کے پیسوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے اس کے مصرف میں ہو جائے یعنی غریب مسکین وغیرہ ان کو دے دیا جائے تو کیا دنیا میں کوئی غریب بچے گا یا غریب نہیں بچے گا کیسے ایک امیر آدمی سے زیادہ پیسہ ایک غریب آدمی کے پاس ہو جائے گا اگر زکاة کے پیسے کی تقسیم صحیح طریقے سے کی جائے قرآن کریم نے اگر آیات کو ہم اکٹھا کریں وہ آیات جو زکاة کے موضوع پہ بحث کرتی ہیں تو زکاة کے لئے یا زکاة کے موضوع کے لئے قرآن کریم نے دو لفظ کا استعمال کیا ہے ایک ہے زکاة دوسرا ہے صدقہ یا صدقات صدقہ یا صدقات یا اس کی جمع اور دوسرا ہے زکاة لفظ زکاة قرآن کریم میں چوبیس مرتبہ وارد ہوا ہے چوبیس جگہوں پہ لفظ صدقہ اور صدقات پورے قرآن کریم میں گیارہ جگہوں پہ وارد ہوا یعنی چوبیس اور گیارہ پہ تیس قرآن کریم میں پہ تیس جگہ پہ زکاة یا صدقات کے الفاظ وارد ہوئے جہاں پہ زکاة کا لفظ وارد ہوا ہے وہ تو زکاة کے لئے ہے ہی لیکن جہاں پہ صدقات یا صدقہ کا لفظ وارد ہوا ہے وہاں پہ وہ الفاظ محتمل ہیں زکاة مفروضہ صدقات مفروضہ یعنی زکاة یا عام صدقات صدقات مفروضہ 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 جب ان آیات کا دراسہ کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ صدقات سے مراد زکاة مفروضہ ہے صدقات مفروضہ ہے یا صدقات سے مراد صدقات نافلہ اور جو زکاة کا لفظ قرآن کریم میں 24 مرتبہ وارد ہوا ہے ان میں سے بھی بعض جگہوں پہ زکاة کو اس کے لغوی معنی پہ محمول کیا گیا ہے شرعی معنی مراد نہیں لیا گیا ہے اب انشاءاللہ زکاة کے آئندہ دروس میں زکاة کے فوائد اور پھر جو زکاة پہ آیات وارد ہوئی ہیں ان آیات کو ہم کتنے زیلی عناوین میں تقسیم کر سکتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں ان سب پہ تفصیل آنا گفتگو ہوگی وَصَلَّ اللَّهُ وَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ